ملک ڈیفولٹ کر جاتا پاکستان میں الیکشن بروقت ہوں گے یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے پیچ آئی کی یقین دہانی مانگنے پر آئی ایم ایف حکام کا جواب ناج ٹو نیوز نے پیچ آئی اور آئی ایم ایف ملاقات کی مزید تفصیلات حاصل کر لیں آئی ایم ایف حکام نے کہا پاکستان کو فنڈز کا اجراء الیکشن بروقت ہونے سے منسلک ہے عالم مالیاتی ادارے نے انتخابات ہونے کی زمانت دینے سے گریس کیا مواقف اختیار کیا آئی ایم ایف سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا چیئرمن پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف پیکج پر مشروط آماد کی ظاہر کی انتخابی عمل کو منصفانہ بنانے کے لیے حکومت کو پابند کرنے کی تجویز تھی پی ٹی آئی کے سابق صوبائی حکومتوں کے آئی ایم ایف پرگرام پر عدم تعاون کو درست قرار دیا چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست خارج توشہ خانہ فوجداری ٹرائل بارہ جولائی کو شروع ہوگا اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کا روائی کیس قابل اسلامات قرار دے دیا بارہ جولائی کو شہادتوں کے لیے گواہوں کو طلب کری لیا ایڈیشنل سیشن جج ہمائیو دلاور نے الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ سنا دیا چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل نے موقع دینے کے باوجود دلائل نہیں دیئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کو کیس کا ساتھ دن میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا کیس کی ستائیس سماتے ہوئیں چیئرمن پی ٹی آئی پیش نہیں ہوئے پاکستان دنیا میں خوشحالی اور امن کا فروخ چاہتا ہے خطے میں دیر پامن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے وزیراعظم شہباز شریف کا پاک سویس ایم او یو پر دستخط کی تقریب سے خطاب مولے ماضی کی طرح وسائل کو ضائع نہیں کرنا چاہتے سویزر لینڈ کے ساتھ جدی ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں تاغن مسیح پڑھائیں گے دو طرفہ سیاحت کو فروخ دیں گے پاکستان اور سویزر لینڈ میں قدرتی آفان سے نمٹنے کی آداشت پر پری دستخط ہوئے چیئرمن اینڈی ایم اے اور سویز وزیر خارجہ نے ویاداشت پر دستخط کیے سو اس وقت نے وزیراعظم سے ملاقات بکھی کومک کے ٹیم کو ورلڈ کپ کھیلنے بھارت بھیجا جائے یا نہیں وزیراعظم شہباز شریف نے پیسلے کے لیے کمیٹی بنا دی ہائی پروفائل کمیٹی کی سربراہی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کریں گے رانہ سناولہ، آزم تارڑ، احسن مزاری، مریم مورنگزیب، اصد محمود شامل، امین الحق کمر زمان قائرہ اور تارک فاطمی کمیٹی کا حصہ کمیٹی ورلڈ کپ سے متعلق امور پر سفارشات مرتب کر کے وزیراعظم کو دے گی پیسی بی نے پیٹرن انچیف وزیراعظم کو خط لکھ کر ٹیم بھارت بھیجنے یا نہ بھیجنے کی اجازت مانگ گی تھی رہنما پیپلز پارٹی نیر بخاری کہتے ہیں کہ چیرمن پی ٹی آئی کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے وزیراعظم کے مشیر کمر زمان قائرہ نے کہا فوجی عدالتوں اور وفاقی پارلیمانی نظام پر پیپلز پارٹی اپنا موقف نہیں بدلے گی نو مئے کے ملزمان کا ٹرائل ان کے جرم کے مطابق ہونا چاہیے فوجی عدالتوں میں تحریک انصاف کے مقدمات چلنے چاہیے یا نہیں حکومت غیر جانبدار ہے سید خرشید شاہ نے کہا نگران حکومت پر نواز شریف اور عاصف علی زرداری کا اتفاق ہو چکا عام انتخابات میں ایک دن کی بھی تاخیر نہیں کی جائے گی شودر پرویز لاہی نے جیل میں بہتر کلاس دینے کی درخواستائر کر دی لاہور ہائی کورٹ میں پرویز لاہی کی جانب سے ان کے وکیل آمیر سعید راہ نے درخواستائر کی مواقف اختیار کیا سابق وزرعالہ ہونے کے ناتے جیل میں بہتر کلاس قانونی حق ہے عدالتی حکم پر پہلے اے سی اور دیکھر سہولیات فراہم کی گئیں جیل حکام نے تمام سہولیات دوبارہ واپس لینی عدالت اے سی اور گھر کے کھانے سمیت سہولیات فراہم کرنے کا حکم دے وزرعالہ گلگت بلتستان کے الیکشن سے قبل حکمران زماعت تحریک انصاف میں مزید توڑ پھوڑ پارٹی چیرمن کی جانب سے امیدوار نامزد کرنے کے بعد دو گروپ بن گئے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ایک امیدوار پر اتفاق نہ ہو سکا وزرعالہ کے عہدے کے لیے چاروں امیدوار اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے متحرک سابق وزید جاوید منوہ نے دعویٰ کیا وزرعالہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں بارہ سے تیرہ آرکان پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے روس سے براملی سامان لے کر پہلا ٹرک پاکستان پہنچ کیا روسی سفارت خانے کے مطابق روس سے سامان فرانسپورٹ انٹرنیشنل روس کنونشن کے تحت پاکستان پہنچا پاکستان فوس تجارت مئی دوہزار تئیس تک تقیبیر پچاس فیصد بڑی دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارتی حجم چھتر کروڑ ڈالر سے زیادہ ہو چکا پاکستان میں الیکشن بروقت ہوں گے یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے پی ٹی آئی کی یقین دہانی مانگنے پر آئی ایم ایف حکام کا جواب نائچ ٹو نیوز نے پی ٹی آئی اور آئی ایم ایف ملاقات کی مزید تفصیلات حاصل کر لیں آئی ایم ایف حکام نے کہا پاکستان کو فنڈز کا اجراء الیکشن بروقت ہونے سے منسلک ہے عالم مالیاتی ادارے نے انتخابات ہونے کی زمانت دینے سے گریس کیا مواقف اختیار کیا آئی ایم ایف سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا چیئرمن پی ٹی آئی نے ایم ایف پیکج پر مشروط آماد کی ظاہر کی انتخابی عمل کو منصفانہ بنانے کے لیے حکومت کو پابند کرنے کی تجویز تھی پی ٹی آئی کے سابق صوبائی حکومتوں کے ایم ایف پرگرام پر عدم تعاون کو درست قرار دیا چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست خارج توشہ خانہ فوجداری ٹرائل بارہ جولائے کو شروع ہوگا اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کا روائی کیس قابل سمات قرار دے دیا بارہ جولائے کو شہادتوں کے لیے گواہوں کو طلب کری لیا ایڈیشنل سیشن جج ہمائیو دلاور نے الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ سنا دیا چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل نے موقع دینے کے باوجود دلائل نہیں دیئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کو کیس کا ساتھ دن میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا کیس کی ستائش سماتے ہوئیں چیئرمن پی ٹی آئی پیش نہیں ہوئے پاکستان دنیا میں خوشحالی اور امن کا فروغ چاہتا ہے خطے میں دیر پامن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے وزیراعظم شہباز شریف کا پاک سویس ایم او یو پر دستخت کی تقریب سے خطاب وہ لے ماضی کی طرح وسائل کو ضائع نہیں کرنا چاہتے سویزر لینڈ کے ساتھ جدی ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں تاغن مسید بڑھائیں گے دو طرفہ سیاحت کو فروغ دیں گے پاکستان اور سویزر لینڈ میں قدرتی آفان سے نمٹنے کی آداشت پر پری دستخت ہوئے چیئرمن اینڈی ایم اے اور سویز وزیر خارجہ نے وہ آداشت پر دستخت کیے سویز وقت نے وزیراعظم سے ملاقات پکھی تاریخی شندور پولو میلہ دوسرے روز بیجاری تین روزہ شندور میلے کے دوسرے روز کی تقریبات کا آغاز قومی طرحانے سے ہوا فرنٹیر کور اور گلگت بلتستان کے بینڈز نے قومی نگموں کی دھنے پیش کی مقامی فنکاروں نے فن کا مظہرہ کیا پولو ٹیمز کے درمیان تین میچ کھیلے گئے میلے میں ملکی اور غیل ملکی سیاہوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور شاہد آفریدی نے بیٹی کی رخصتی پر جذباتی پیغام کے ساتھ تصاویر شیئر کرتی شاہد خان آفریدی نے لکھا میری پیاری بیٹی ابھی کل کی طرح لگتا ہے جب میں نے تمہیں اپنی باہوں میں پالا اس دن میں نے خود سے وعدہ کیا تھا تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا اگر جا آپ اپنی زندگی میں ایک نیا باپ شروع کرنے جا رہی ہیں لیکن آپ ہمیشہ میرے دل میں رہیں گی کیونکہ میں وہ آدمی ہوں جس نے آپ سے سب سے پہلے پیار کیا